بنگائی گاو آسام راج کے اتر پشن میں استیت ایک زلہ ہے جس کا مکھلے بھی بنگائی گاو شہر ہے بنگائی گاو کو نورسیسٹ کے کمرشیل ان انڈسٹریل ہب بھی کہا جاتا ہے بنگائی گاو زلہ کی استحپنا کے بات کرے تو برس 1999 میں گالپڑا اور کوکراجہر زلہ کی کچھ پارٹ کو لے کر بنگائی گاو زلہ کو اس کا سوارب دلائے گیا پھر بعد میں چل کر برس دوہزر چار کو بنگائی گاو زلہ کے اتری بھاگ کو آلک کر کے چرینگ زلہ بنائے گیا اس لئے آپ بنگائی گاو زلہ کے اتر میں چرینگ زلہ اتر پشن میں طرف کوکراجہر زلہ پشن دکشنی جانب دھوبری زلہ دکشن میں گالپڑا زلہ تتھا اورب میں برپیٹا زلہ عبستے تھے بنگائی گاو زلہ کا ٹوٹل ایریا ہے 1093 اسکر کلومیٹر جن میں سے 31.69 اسکر کلومیٹر اربان یعنی شہری اور 101.31 اسکر کلومیٹر رولر یعنی گرام میں ایریا ہے آبادی کی بات کرے تو زلہ کا ٹوٹل پوپولیشن ہے 8,20,073 لوگوں کا جن میں 1,9,810 لوگ بنگائی گاو شہر میں رہتے ہیں باقی 6,8,994 زلہ کے اندر پرند میں بس بس کرتے ہیں بنگائی گاو زلہ کی لٹریسی کی بات کرے تو 69.74 پرسنٹس جبکہ بنگائی گاو شہر کی لٹریسی ریٹ ہے 88.18 پرسنٹس دوستو بنگائی گاو شہر آسام کی ایک بہت ہی ایمپورٹنڈ اینڈ میجر سٹی ہے نیو بنگائی گاو ریلوی اسٹیشن آسام کا دوسرا سب سے بڑا ریلوی اسٹیشن ہے اس اسٹیشن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پورے بھارت میں ایک پتر کسی ندی کے اوپر بنا ہوا اسٹیشن ہے بنگائی گاو شہر کمتاپور کینگڈم کا لاسٹ کیپیٹل بھی تھا شہر کو دو حصوں میں ڈیویڈ کیا گیا ہے جو کہ اول بنگائی گاو اور نیو بنگائی گاو ہے یہ شہر آسام کی راجدہنی گوہاتی سے وایا رنگیا جنگشن ایک سو ساٹھ کلومیٹر دوری پر جبکہ گولپڑا ٹاؤن ہوتی ہوئے ایک سو نبی کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے بنگائی گاو بھائی کائیسری ایمپورٹنڈ اینڈ میجر پیٹرو کیمیکل انڈیسٹریس بھی ہے جس کی وجہ سے انڈیسٹریل پون کی درشتی سے بنگائی گاو کو ایک بہت ہی ایمپورٹن شہر مانا جاتا ہے اس کے علاوہ ریل وی وارکشپ، بنگائی گاو کولیج، آسام اسٹیٹ الیکٹر سیٹی بورٹ پر دوستو بنگائی گاو کے ڈیویلوپمنٹ کو ایک بہت ہی اچھا بوسٹ تب ملا جب یہاں پر بنگائی گاو ریفینری انڈ پیٹرو کیمیکلس لیمیٹیڈ اسٹیبلش کیا گیا تھا انڈیس سبہاتر میں ڈھالی گاو میں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر ایک تھرمل پاور پلن کو اسٹیبلش کیا گیا تھا سالاکاتی میں بنگائی گاو زلہ میں بہت سے گھومنے لائک جگہ ہیں جیسے ناکٹی ہیل جو کہ ایک ٹریکنگ سائٹ ہے اور بنگائی گاو زلہ کے دیوانگ گاو میں آتا ہے یہ گراؤن لیبل سے تین سو میٹر اوچائے پر ہے بور جھوڑا واتر فل ایک سندر اور انکھا جھرنا ہے جو بنگائی گاو زلہ کے انترگت آتا ہے یہ بہت ہی سندر اسطان ہے جو کہ پرکیریتی پرمیک لوگوں سے گھرا رہتا ہے بیر جھرہ ٹی اسٹیٹ لوار آسا میں سب سے بڑے چائے باغانوں میں سے ایک ہے بغیشنی پہاڑ کے اور کھسکنے کے قارن یہ اور بھی زیادہ سندر لگتی ہے تامارنگا لیک ایک پرکیریتک جھیل یاری آسامی بھاسامی بھیل ہے جو زلہ کے بیٹی اماری سرکل کے انترگت نورچ سالمارہ کے اتر میں وشنپور کے پاس اسطھید ہے نرنہ رائن سیتو بیرج برہمہ پتر ردی پر بنا ہوا ایک دو منزلہ پل ہے جو کہ زلہ کے جوگی گھپا شہر کو دکھشن میں اسطھید گوالپڑا کے پنچراتنا گاؤں سے کنک کرتا ہے یعنی دکھشن میں اسطھید سبھی چھہتروں سے اچھے طرح جڑتا ہے بھنگای گاؤ زلہ میں ایک ایسی ریبر ایلین بھی ہے جو کہ اوپر سے انڈیان میپ کے آکار میں دکھائی دیتی ہے ان سب کے علاوہ بھنگای گاؤ دھومنے ٹیرین لائن جس کا ابھی کچھ دنوں بعد ادھگھاٹن بھی ہو سکتا ہے اپنی سندرتہ سے لا جواب ہے درس محمد کچھ ریبر ایسی رنiin آبادتا Đا فرق ٹیرین لائن Mew 24 وہ دے کچھ دے کچھ میکئنے ہی وی تم snapshot پر ٹیرین لائن J complementary ہوسکہ adesso پہ ٹیرین لائن مہین پہ ٹیرین First ڈوی پانچ coon نمیل بحلہ ڈوہ ترون ہوا ڈوی پر سندرتے موسیقی